جلوہ ہے وہ جو بچے ٹرین ہونا چاہے ان کو کچھ دن کی کلاسز بھی دیں گے تو جو لوگ اس کو جوائن کرنا چاہتے وہ وہاں پہ آ سکتے لیکن جب سب سے امپورٹن جو چیز ہے وہ ہے فیضا علی اور میں چاہوں کہ فیضا علی یہاں پہ انٹرن ہوں اور اپنے ساتھ جو جتنے بچے جو کل یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو ساتھ لے کر آئے تاکہ آج ہم ان کا فائنل کام پروڈک کی فارم میں دیکھیں کہ وہ کس طرح سوجی ہے فیضا سلام علیکم ٹھیک ہے خیریت سے بچہ بات کیسا لگا آپ کو شور کو ہوسٹ کیا آپ کے لئے سارے امتحانی ہیں وہ بہت آسان ہیں آپ ہر مرحلے سے گزر جاتے ہیں ہر سکرو سے ہر ٹینش جب سرپے پڑتے تو گدری جاتے ہیں اس ملک میں کیا کچھ نیوتا پریمیم گدری جاتے ہیں بس میں خاور ان لاؤ کو بہت مس کرتی تھی میں چاہتی تھی خاور ان لاؤ اس کا کمبیک ہو کسی بھی طرح سے ہو تو میں نے آپ کو اپنا پورا پلاٹ فارم دیا اگلا ہونا چاہی موسٹر ان لاؤ ہے نا موسٹر ان لاؤ ہے اس کے لئے دھوم لے تھے کون ہے پولٹیشن میں سے کسی کو دیکھ لیتے ہیں کوئے موسٹر ان لاؤ پر کر لیتے ہیں مکھائیں ڈوکس اور چائے یہ بڑا بڑا ایڈل آسل ہے یہ آپ کے صحت کے لئے بہت اچھی ہے اور یہ ہنی والا ہے اتنے مزے کا سمیں وہ بھی یہ سارے جو دوائے فروت ہوتے ہیں اچھا تم تھوڑا سبنا بتاؤ کہ تمہاری جو یہ صحت ہے اس کا راز بھی ہے نہیں 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 وانا تم تو بڑی چٹ پٹی چیزیں کھا رہی ہے وہ جو کنزا شراس کے کپڑے ہیں جو میں بڑی کیاری آج پہ لگا ہوں اچھا آج بھی کنزا شراس کے کپڑے پہنے ہیں اچھا آج بھی کنزا شراس کے کپڑے پہنے ہیں اس لئے میں آپ کی وجہ سے پہنے ہیں باقی یہی صحت کا راز ہے کھاتی پیتی رہتی ہوں پانچ بار کھانا کھاتی ہوں اور اتنی ہستی ہے کہ جو ساری انرڈی ہے وہ باتوں میں ہفنے میں جو ساری وہاں پیکن بھی ہوتی ہے تو ایکسائز کرنے کے لئے نہیں پڑتی ہے وہ والی جو چیزیں جب آپ مجھے شوٹ پہ کہتے ہیں یہ بن کے دکھاؤ وہ بن کے دکھاؤ ہلو ایکٹنگ کرو ممکری کرو اس کا جو چارم ہے آپ کے ساتھ وہ کسی فٹوگرافر میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا اسے شوٹ کرنا مشکل لگتا ہے آپ کے ساتھ آسان لگتے ہیں باقی سب کے ساتھ مشکل کیا بجائے آپ بہت کمفرٹیبل ایک سپیس دیتے ہیں آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں آپ پرین کرتے ہیں باقی کوئی نہیں ہے اگر کوئی بولتا ہے ہم بھی ہیں میک اپ ہر کوئی کر رہتا ہے ہاں اندین آپ نے جو بھی کام کریں ایک فیلنگ کے ساتھ کریں اور اس میں آپ کا ویجن نظر آ رہا ہوں چاہے وہ آپ گھر کی انٹیئر کر رہے ہو چاہے کپڑے پہن رہے ہو چاہے کھانے سے جاہاں جا کے رکھ رہے ہو آپ کی جو فیلنگ سے جو چیف بنتی ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور فیضا مجھے یہ بتاؤ کہ آج جو ہونے جا رہا ہے وہ کیا ہے گاؤنز کا ٹاسک امار بلال نے آپ کے سامنے سب سے مشکل ٹاسک ان کو دیا کہ اور اچھی بات یہ کہ پروگرام ختم ہو تو اس نے بچے کو اپنے بات بلا کے پروپر دیا سمجھایا اور لیکچر دیا اتنا بڑا دزائنر ہے وہ اس کے باوچے اتنا ڈاؤن ٹوارد اور بچوں میں اتنا پیشن اس نے گریٹ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ بعد میں میتاس آ سکتے ہیں میں نا ہمارے کارگے کر کے اچھے دزائنر آ رہے ہیں اور وہ بھی ایک ہمارے لئے بلکہ 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 کپڑے ہیں اس کو کپڑے ہیں آپ کو یہ پسندے ہیں کپڑے ہیں کپڑے ہیں کپڑے ہیں ملے گاؤتھ پڑے ہیں کپڑے ہیں کپڑے ہیں جیسے پڑے ہیں کپڑے ہیں اور آپ کو یہ رہا ہے ساور جہاں ہم جشہ اور میں یہ بھی ہوں اور میں دماغ سے سکرپ بھی بناتا جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ لیں اور میں آپ کو بتا دوں یہ نہ سمجھے گا سمپل سلوے والے ان کو کپڑے پسند ہے یہ آپ دیکھ لیں تقریباً جو مارکس ہیں وہ ان کے کاؤنٹ ہونے آج ہیں کیونکہ کسی بھی چیز کو سمپلیفائی کر کے اچھا دکھانا بہت بڑا کمال ہوتا ہے اور اس میں جو کٹس لے کے آنا پھر اس کے بعد بجائے کہ آپ چیزوں کو بہت زیادہ کنفیوزی میں لے کریں اس سے آپ کی دمابیوزی کو سمپلیفائی کرنا سکھیں اس کے بعد آپ کو خود بھی خود بھی ایک ڈیریکشن بہت بھی کہ آپ بھی کرنا کیا کریں اور ہمیشہ جو آپ کی دمابیوزی میں کونسپٹ ہو اس کو ساad لکھے چلیں چاہے وہ کوئی بھی منحلہ ہوگا دو بٹھاؤ دے دیں بچہ پاتی کو بچہ پاتی بیٹھ جائے اور بڑا پاتی دے جائے بڑا پاتی دے جائے اچھا تھوڑی دیر میں آپ کو پھر اسٹیچنگ کیلئے بھیجیں گے پھر آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا آپ کو گاؤن سٹیچ کرنا ہے وہ بڑا مشکل مرحل ہے ہے نا؟ جی بالکل تو اب باقی دوسرے مہمان بھی بلا لیں جی مہمان بھی بلا لیں تو بیٹھتا ہوں اچھا میں یہاں بیٹھوں کون ہے مہمان آج ہمارے کون ہے مہمان بیسے تو ہمارے پاس یہ بہت لمبی لسٹ ہے ہم کس کو پہلے بلانے چاہیں گا ہمیں یہاں پر ایک ہمارے پر لسٹوں کافی لمبی ہیں دیکھتے ہیں اس وقت کو آنویلیبل ہے روحیل کو نہ بلالیں میرا خطر روحیل کو بلاتے ہیں وہ بچہ کافی جسی ہاں بیٹھا ہوا ہے روحیل جو ہے وہ ہمارے ملک کا ایک بہت ہی دباداس میل موڈل ہے آج سے چار سال پہلے اس کو انٹرڈیوز کروایا تھا میں نے اور ماشاء اللہ سے اپنی ایجوکیشن کی بہت دھیان دے رہا بڑے سکسیسپولی کام کر رہا ہے اس کے علاوہ ایک میکزین میں مارکٹنگ کا ہیڈ بھی ہے تو ہم بلاتے ہیں روحیل پیرزادہ کو اور تاکہ وہ بھی ایک انسپریشن ہے بچوں کے لیے کہ آپ پڑھ بھی رہے ساتھ آپ کام بھی کر رہے ہیں ہونا ایسی چاہیے ونہ ہماری سائیٹیم میں یہ رواج ہے کہ ایک بیٹھے کماتا ہے اور اور بیٹھے کھاتے ہیں تو ہونا یہ کیا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں یہ چیز دالیں کہ جب وہ ہائر ایجوکیشن میں جائیں تو ساتھ ساتھ وہ کمائیں بھی تاکہ ان کو پتا چلے کہ ان کے پیرنٹس کتنے تکلیفوں کے ساتھ ان کے لیے کمفرٹس لے کے آتے ہیں تو ہم ملتے ہیں روحیل پیرزادہ سے اوکے جلوہ 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 اسلام علیکم ٹھیک چاہتا ہے وہ روحیل مجھے یہ بتائیں کہ مورلنگ تو چلو ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ پر پڑھائی بھی سوائے ہیں اور اب یہ ہیں مگزن میںailing مارکنگ کا مارکنگ بہت مشکل چوبہ ہے میں ایک لوگوں نے email کیا ہوئے ہیں اس亦ے سےڑی ریلیٹڈڈ رہی ہے تو کیسا آپ میکنچ تھا بلائیار یک بنچisstر پڑھائی فکر آپ رنگیو ہیں یہ میکنچ گذر کو فکر کر redu رنگ سے تو سوڑا جس میں آپ کا بھی کافی کردھار ہے کہ جس طرح آپ گرووم کرتے رہے ہیں تو وہ نیچرلی پھر آپ کا ایک فلو بن جاتا ہے اور آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہو کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے کس طرح سے انہیں ٹیکل کرنے ہیں اور پھر کس طرح سے مارکٹنگ کو پہلے تو سمجھنا ہے اور پھر وہ اپلائے کیسے کرنی ہے آپ نے جو پڑھائی ہے وہ ایک طرف آ جاتی ہے آپ کا جو ویجول اور ایکچوال ایکسپیرینس میں جب آپ اترتے ہو تو وہ چیزیں کافی ڈیفرینٹ ہوتی ہیں ان سے تو یہ کہ لیکن Life is a learning process تو بندہ آہستہ آہستہ سیکھتا چلا جاتا ہے اچھا مجھے بتاؤ کہ ہمارے معاشرے میں میں بلکہ اپنے تمام ینگ سے سکھوں گا اور اکثر کافی لوگ میری جان بھی کھاتے رہتے ہیں کہ ہم نے موڈل بننا ہے موڈل بننا ہے موڈل بننا ہے میں ان کو ہمیشہ یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ موڈل انسان بنیں اور آپ ایکزیمپل بنیں آپ کے پاس education ہو exposure ہو چیزوں کا آپ کوئی بھی چیز اس چکر میں نہ کریں آپ نے دوسرے کو دکھانا ہے آپ کی دماغ میں کامپلیکس نہیں ہونا چاہے آپ نے بھی سارا اس میں مجھے بتاؤ چونکہ آپ کی ایٹ کیوں موڈلنگ کو سات پہ سوار تو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ موڈل بن جائیں گے تو بتانے کیا ہو جائے گا موڈل بننا ضروری ہے یا اچھا انسان موڈل سے اچھا ضروری ہے کہ انسان لوگوں کے لئے رول موڈل بنے موڈل بنے میرے خیال سے ٹی و پیانا اور یہ تو ایک ہواکا بن کے رہ گیا کہ لوگ بس چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹی و تک پہنچ جائیں تو بتانے کیا ہو جائے گا کیا ان سے ماری مسئلے سال ہو جائیں گے اپنی ہر فیلڈ میں آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ آپ ایک موڈل بن بھی سکتے ہو موڈل بن بھی سکتے ہو موڈل بن بھی سکتے ہو جیسے میں کچ دن پہلے کی جاری تھی کہ مطلب اب موڈلنگ کا یا گلائمر ورڈ کا ایک پوزیٹیو ایسپیکس بھی بہت ہے اس میں لیکن وہ ایک جان کے نائیگیٹیو ایسپیکس ہائیلائٹ کیا جا رہے تھے اس پروگرام میں اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان لوگوں کو بلائیا گیا تھا جو لٹرلی دس سال پہلے کسی نہ کسی وجہوں سے اپنی ہی حرکتوں کی موڈلنگ سے اور ان چیزوں سے باہر نکل گئے موڈلنگ سے ان لوگوں کو بلانا چیئے تھا جو کہ ایکچولی ابھی کام کر رہے ہیں جو کہ وہاں پہ موجود ہیں اور لیکن وہ ایک کچھ اور ہی ایک موڈلنگ سے آگے گئے ہیں اور آگا کچھنے گئے ہیں اب یہ ہم دیکھتے ہیں بریک کے بعد موسیقا موسیقا